بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک پوششن بار بار آ رہا تھا کہ آپ نے فیٹی لیور کا ڈائٹ چارٹ نہیں دیا ایک تو میں اس لیکچر میں آخر میں ڈائٹ چارٹ بھی دے دوں گا دوسرا یہ لیکچر ٹوئنٹی ون ڈیٹیل کے لیے آپ وہ سن لیں آج بھی سب سے زیادہ ریبن تیس پرسنٹ پوری دنیا کی عبادی کو فیٹی لیور ہے لیور میں چربی ہے اور نائنٹی نائن پرسنٹ بڑی وجہ نان الکولیک ہے الکولیک ابھی ایک پرسنٹ رہ گئی ہے نان الکولیک کی بڑی وجہ کیا ہے وہی کارباڈیٹ دوسرا جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنا ہمارا ذہن بن چکا ہے میڈیکل مائنڈ سارف کہ ہمیں جائیں گے دوائی دیں گے لے لیں گے بس ہم نہ بیماری کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ اس کی جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ذہن بدل لیں یہ سب سے خطرناک پچھلے پچاس چالیس سالوں میں ڈرگ کمپنی نے یہ ذہن بنا دیا ہمارا اور دوسرا جو مشہور پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے دوائی جاد ہو گئی ہے سائنس اوپر چل گئی ہے سب جوٹ ہے نائنٹی پرسنٹ جوٹ ہے دس پرسنٹ واقعی رول ہے باقی پروپگنڈا ہے باقی چالیس پچاس پرسنٹ ریزلٹ ہے وہ ابھی ثابت ہو گیا ہے کہ پرہیز سے ڈائیٹ سے فاسٹنگ سے زیادہ بہتر زلٹ آ رہے ہیں دوسرا بس وہی سادہ غزار کی طرف آ جائیں ایک چیز دیاز رکھیں ہماری یہاں کیا مسئلہ ہے پرانے سوچ ہے فیٹی لیور ہے وہ کہیں گے اوہ اس کو تو چربی ہے چربی نہیں دینی وہ آپ کو چینی دینی شروع کر دیں گے رو پی لیں شربت پی لیں جوس پی لیں یہ آگ کے اوپر پیٹرول ڈالنا ہے اس کی کاز پتہ نہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وجہ ریزن کاز سمجھیں جڑ سے ختم کرے بیماری کو اسی پرسنٹ بیماری اگر آپ کو وجہ پتہ ہے تو ختم ہو جائے گی جڑ سے لمبی پریز سب سے بڑی وجہ ہے بیماری ختم کرنے کی کم کھائیں تاکہ ریسٹ ملے ریپیر ہو یہ میں بتاتا آ رہا ہوں پندرہ پرسنٹ صحت مند خوراک سے فرق پڑے گا اور پانچ پرسنٹ ٹوٹ کے چل جائیں گے آپ کے یہ ترتیب ہے بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی وجہ فیٹی لیور لیور میں چربی کی شوگر فرکٹوز ہے شوگر کیونکہ فیفٹی پرسنٹ فرکٹوز ہے جتنے سیرپ آئے ہیں شوک آئے ہیں بیکلی آٹم ہیں مٹھائی ہیں یہ بڑی وجہ ہیں دوسرے ایک پرسنٹ الکول ہے اور اس کے بعد جب انسلین ریزیسٹنس ہو جاتا ہے پھر بھی فیٹی لیور ہوتا ہے انسلین تین خطرناک بیماری ہیں وہی بات ہے آپ ریفائن کاربارڈیٹ کھاتے ہیں چینی مٹھائیاں بریڈ روٹی انسلین آتی ہے انسلین اس کو شوگر فیٹ میں کنورٹ کرے گی کیونکہ سارا کام لیور میں ہوتا ہے تو لیور میں چربی آ جائے گی اس کے بعد یہ پراسس شروع ہو جائے گا اور پھر وہ چربی بار آئے گی پیٹ پہ اور سارے جسم پہ پینکریاز پہ شوگر ہوگی تباہی نقصان کرے گی تو نائن پرسنٹ فیٹی لیور نیویں پرسنٹ وہ ہائی کاربارڈیٹ ڈائیٹ کے ویسے ہوتا ہے فرکٹوز گلکوز کے ویسے ہوتا ہے ایک پرسنٹ الکول کا ہے دوسرا کچھ پرسنٹ رول دوائیوں کا ہے کچھ یہ خوراک میں جو کیڑے مار دوائیوں ہم کھا رہے ہیں وہ لیور کو ڈیمج کر رہی ہیں ہیوی میٹل ہیں کشتے جیسے دیتے ہیں آپ آج کا جیسے فش آگی سمندری اس میں بہت زیادہ وہ آ رہے ہیں وہ پیٹرول کیونکہ گندگی ہے پولوشن ہے مرکری آ رہی ہے بہت زیادہ وہ سب سے زیادہ ہے وہ ویٹیبل آئیل ہے جتنے یہ آئیل آ رہے ہیں اس میں میگا سکس بہت زیادہ ہے وہ سخت لیور کو ڈیمج کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ نارمل چیز یہ یاد رکھیں کہ ایک نمبر یہ نارمل لیور ہے دو نمبر فیٹی لیور ہو گیا اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نے باز آ رہی ہے اور کاربارڈیٹ کھا رہے ہیں تو پھر تین نمبر یہ انفلمیشن ہے سٹیٹو ہیپیٹیٹس کہتے ہیں اس کو نیش بھی کہتے ہیں نان الکولیک سٹیٹو ہیپیٹیٹس یہاں تک نائنٹی ہنڈر پرسنٹ ریورسیبل ہے اس کے بعد سیروٹک ہے چار نمبر یہ ان ریورسیبل ہے یہ ذہن میں رکھ لیں اور کوئی لمبی چوڑی دوائیاں کچھ نہیں ہیں آسان علاج ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو لیور کی انفلمیشن ہے یہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ لیور سب سے سب کچھ لیور بیمار ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ بیماریاں آپ کو ہو جائیں گی کیونکہ انسلنیسٹنس میں ساری بیماریاں آ جائیں جو میں بتاتا آ رہا ہوں اور دوسرا سٹریس کی وجہ سے کیونکہ کٹ سول آئے گا کٹ سول آئے گا شگر بڑھائے گا شگر بڑھائے گا انسلین آئے گا انسلین پھر اس کو فیڈ میں کنورٹ کرے گی اور سب سے بڑی وجہ آج کا کرونک سٹریس ہے اچھا تشخیص کرنے کے لیے سب سے زیادہ آسان طریقہ تو یہ ہے اگر آپ کا پیٹ بڑھا ہے آپ نیچے دیکھیں اور آپ کو پاؤں نظر نہ آئے تو آپ کو فیٹی لیور ہے اور یہ بیلی فیڈ بھی ہے دوسرا جو اگر کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو الٹر ساؤنڈ ابڈامن کا ہے سمپل ٹیسٹ ہے کسی اور ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے الٹر ساؤنڈ پر فیٹی لیور آ جائے گا اور جو سیکنڈ سٹیج آئے گی نیسٹ جو ہے اس میں انزائم بڑھتے ہیں پہلے سٹیج میں ایلٹی ایسٹی یہ بلڈ کے ٹیسٹ ہیں یہ نارمل ہوتے ہیں یہ انزائمیں بڑھتے ہیں اور پھر سروسیز میں تو سارا کچھ بڑھ جاتا ہے وہاں پر نیچے نہیں آتا ہے یہ آسان ہے ٹیٹمنٹ وہی ہے جو بتاتا آ رہا ہوں میں نے کٹو ڈائٹ بار بار بتاتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں تو اس میں جو گرین لیو ویٹیبل ہیں کروسیفرز ویٹیبل ہیں جیسے بند گو بھی ہے بروکلی ہے پھول گو بھی ہے یہ سبت پتے ہیں سلاد ہے یہ بہترین ہے یہ ڈیٹاکس فائی کرتے ہیں سلور جیسے حلدی ہے لسن ہے پیاز ہیں یہ بہترین ہے لیور کو ڈیٹاکس فائی کرنے کے لئے اس کے بعد سب سے امپارٹنٹ پھر یاد رکھنا سولہ سے اٹھارہ گھنٹے فاسٹنگ تاکہ لیور رپیئر کرے اس کو کام کرنے دے ریجرنیٹ کرنے دے دوسرا فائدہ ہوتا ہے انسرین لو ہو جائے گی فاسٹنگ انسرین لو ہو گی ریسک ملے گا لیور رپیئر کرے گا یہ آپ نے ایک مہنے تک ہر حال میں کرنی ہے اور پھر ایکسائی تھوڑی بہت کرنی ہے تاکہ بارڈی فیٹ کٹ ہوگا تیسرا گرین ٹی میں کہتے ہیں کہ فائٹنٹ ہوتے ہیں ای جی سی جی ہوتا ہے اور سب سے پارٹن پھر ہم بتاؤں دو ویٹیمن ڈی دس ہزار یونٹ ڈیلی آپ نے لینا ہے امیگا تھری فیڈیز بہت ضروری ہیں آئل میں امیگا سکس ہوتے ہیں والنٹ ہو گیا چیا سیڈ ہو گیا فرمنٹی اچار وغیرہ جیسے میں کہتا ہوں بنگو بی پکل یہ سب سے بہترین ڈائیٹ ہے اس کے لیے دوسرا جیسے آپ انڈے لے سکتے ہیں گوشت رہتے ہیں مچھلی چکن علی وائل کوکنٹ آئل دیسے گی وہی کیٹو ڈائیٹ ہے تقریبا پھر لیمن سالٹ وارٹر تین لیٹر ڈیلی پینے آپ نے ایک چمچہ پنگ ہمن سالٹ دیر دو لٹر پانی میں ڈال کے سا دن پیتے رہیں اور پھر دو کھانے ہی کھانے یہ موٹی موٹی یہ ڈائیٹ چارٹ ہے سب سے اٹھ کے تیس چارجمنٹ واگ کریں آپ پھر دو تیر انڈے بوائل دیں فرائی کھا لیں ویٹامن ڈی کیپسل لے لیں اور سو گرام آپ میٹ یا چکن فیس جو بھی کھانا چاہتے ہیں اور ایک دو پیالے دو ستین سو گرام ویٹیبل لے لیں کالی چاہ یا سبز چاہ پی لیں یہ آپ کا ناشتہ ہو گیا پانیاں پیتے رہیں گے اس کے بعد شام کو کھانا دوسرا کھانا ہے آپ نے پانچ بے تک ہر حال میں کھا لینا ہے تاکہ پانچ سبہ نوندہ سبے تک سو لٹھارے گھنٹے فاسٹنگ ہو جائے آپ کی وہی دیر سو دو سو گرام میٹ لے لیں آپ سبزیاں لے لیں پانچ سو گرام تینچرخ روٹ لے لیں اور پھر آپ نے رات کو سونس پہلے پچیس بیس منٹ واگ کر لینی ہے اور ایک چیز پھر بعد رکھنا کہ لیور واہ دارگنہ ہے جو ہینڈر پرسنٹ سال دو سال میں واپس نیا ہو جائے گا بلکل ورجن اس لیے اس کو سستی نہ کریں اس کو لیٹ نہ کریں اور آسان سی پرہیز ہے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے اور کوشی کریں کہ سبزیاں یہ چیزیں اگر آرگینک مل جائیں ان کو پر سپریہ نہ ہوا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گی لیور ٹکسٹی کم ہو جائے گی اچھا جی اللہ حافظ